السلام علیکم دوستو یہ آل چال ہے ٹھک ٹھاک ہو امید ہے کہ سارے تو یہ ٹھک ٹھاک ہو ہو گئے الحمدللہ سے بھی ٹھیک ہا اور ابھی میں بنانے لگا ہوں نوڈل آپ دیکھ سکتے ہیں مہگی نوڈل آئیے دیکھتے ہیں تو بنانے کے لیے ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے اور یہ کیسے بنائے جاتے ہیں سب سے پہلے ہم نوڈل اوپن کر لیے ہیں اس کو ہم توڑ کے اسی بھی برتن میں ہم ڈال سکتے ہیں جیسا کہ ہم یہ ڈبے میں ڈال رہے ہیں اور اس کے ساتھ نکلا ہے یہ چورن ہے اور میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ نوڈل جو ہم نے لیے ہیں یہ ساڑھے تیرہ درم کا پیکٹ جس میں دس پیس ہیں اور یہ میں نے لیے چکن والے اس میں صرف یہ دو قسم کا میرا خلا چورن ہے ہاں دو قسم کا ایک یہ ہے اور ایک یہ ہے اس کو ہم بعد میں ڈالیں گے پہلے ہم پانی گرم کرتے ہیں اور یہ یہاں پہ یہ ہمارے پاس پانی گرم کرنے کے لیے چینک اور یہاں سے ہم تھوڑا پانی ملا لیں گے پانی گرم کرنے کے لیے چینک پانی گرم کرنے کے لیے چینک میں تو پھر اس کو انشاءاللہ اس میں ڈال دیتے ہیں اس کو بیچ بیچ میں تھوڑا توڑ لیتے ہیں بیچ میں چیک کریں کہ پانی کے اُبال نہ جائے تھوڑا اپن کر لیتے ہیں اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں پانی ابھی اُبال رہا ہے ابھی بس ایک منٹ اور اس کو اُبال لیں گے اور پھر اس کو نڈل میں ڈال دیں گے اور آپ دیکھ سکتے ہیں پانی کی آواز بھی آ رہی ہے سن سکتے ہیں پانی ہمارا اُبل چکا ہے اچھے سے اُبل چکا ہے ابھی ہم اس کو نڈل میں ڈالیں گے ڈبے میں سب سے پہلے اس کو بند کریں گے اور ابھی اس کو ڈبے میں ڈال دیں گے گرم گرم پانی پانی ہم نے ڈال دیا ہے ابھی ایک دو منٹ میں یہ پانی میں اچھے سے بن جائیں گے ساتھ میں یہ ڈالیں گے چورن حسبے ذائقہ آپ ڈال سکتے ہیں جیسے آپ کو بہتر لگے تو میں یہاں پہ یہ پورا ڈالنے والا ہوں ابھی میں نے اس کو اپن کیا تو اس میں پتا چلا ہے کہ اس میں ایک میں مرچی ہے ایک میں ریڈ مرچی ہے اور ایک میں ایک میں کوئی چورنٹ ایپ ہے وہ بھی ڈال دیتے ہیں میں یہاں پہ دونوں کو پورا ڈال دیئے آپ اپنے حساب سے اپنے حسبے ذائقہ ڈال سکتے ہیں اس کو اچھی سے ہلا لیں گے اور تھوڑا سا پانی اور اڈ کرتے ہیں ابھی ہم اس کو تھوڑی دیر کے لیے ڈام کے رکھ دیں گے تاکہ اچھے سے یہ ابل جائے اچھے سے بن جائے تو جی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں ہم نے ڈبے میں ڈال کے اوپر پانی ڈال دی ہے سارا اس کا جو چورنٹ اگر تھا سبھی مکس کر دیا ابھی ہم اس کو تھوڑی دیر ڈام کے رکھیں گے اور اس کو دو یا چار مٹ کے بعد ہم سرف کریں گے تو لے بھائی صاحب ابھی چیک کرتے ہیں ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ زبردست یہ بن کے بالکل ریڈی ہیں ماشاءاللہ بہت پیارے بن گئے ہیں جیسے پھول گئے ہیں موٹے موٹے ہو گئے ہیں چھوڑیے یہ آپ کو دکھاتے بھی ہیں اور کھا کے بھی بتاتے ہیں کہ اس کا ذائقہ کیسا بنا اور ماشاءاللہ یہ کیسے بنے تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنے اچھے سے یہ دیکھیں کتنے اچھے سے پھول گئے ہیں ابھی اس کو کھاتے ہیں اور بتاتے ہیں ماشاءاللہ کیسے ذائقہ بنا تو یہاں پہ ہمارے پاس ایک پلیٹ ہے اس پلیٹ میں ہم اس کو نکال لیتے ہیں اچھے سے مکس کر لیں گے اس کو اور ماشاءاللہ دیکھیں کتنے مزے کے لگ رہے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ماشاءاللہ کتنے پیارے بن گئے ہیں اور کتنے پیارے لگ رہے ہیں ماشاءاللہ یہ تو یہاں پہ ابھی آپ کو تھوڑا کھا کے دیکھیں بھی بتاتے ہیں کہ اس کا ذائقہ کیسا بنا الحمدللہ جی الحمدللہ بہت ہی ٹیسٹی بنا بہت اچھا بنا ہے تو آپ بھی اس کو ضرور گرمٹ رائی کیجئے گا اور بتائیے گا کہ آپ کو ہمارا ویڈیو کیسا لگا تو انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ موسیقی